اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کاج اوورلاگ پیکو کڑائی سلائی اور ان کی مشینوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج ہم رنگ بٹن لگانا سکھیں گے نگ والا رنگ بھی لگائیں گے اور سادہ رنگ بھی لگائیں گے رنگ والا جب ہم بٹن لگاتے ہیں تو جس جگہ پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے جو ہماری شڑکی پٹی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ پرفیکٹ نہیں لگ پاتا کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے یا ادھر کو چلا جاتا ہے یا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ کو آئی ایک ایسا ایسی ٹرک بتاؤں گا آپ کو آپ کا بٹن کبھی بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں جائے گا اور نہ ہی جو اوپر اور نیچے والی پٹی ہے اس کے نیچے آپ کے خلاب بچے گا اور نہ ہی سلوٹ بنے گی اگر آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے اچھے سے دیکھیں گے تو آپ بھی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ رنگ والا بٹن لگا پائیں گے آپ کا کبھی بھی کوئی بٹن خراب نہیں ہوگا کوئی بھی رنگ کا کڑا خراب نہیں ہوگا جی تو یہ رنگ والا بٹن لگانے کے لیے ہمارے پاس دو طرح کی ڈائی ہوتی ہے جی یہ دیکھیں یہ ایک یہ والی ڈائی ہے اور ایک یہ والی ڈائی ہے falar ہے یہ جاں ظ also جب ہم لگاتے ہیں ہی اس طرح کا تو یہ نقل لگ کے لئے یہ hinaus اور ہمیں میرا لڑی اiin ہوتا ہے اس طرح بٹن اس جن کریں بٹن اس طرح کی رجب ہوتا ہے جنگ نگ نگ بن ہوتا ہے آو یہ وہبٹن تختلف ممک اللہ گئی پہلے ہم لگاتے ہیں تو آپ کا اس کی ٹرک بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے جو کہ آپ کا بٹن ہے بالکل اپنی جگہ پر پرفیکٹ لگے جی ڈائی کو لگا لی ہے مشین کے اندر جی تو جی ڈائی کو مشین کے اندر لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو یہ نگ والا رنگ ہوتا ہے اس کو ہم ڈائی کے اوپر رکھتے ہیں اور اوپر اپنی شرٹ رکھتے ہیں جی جس وجہ سے ہماری جو شرٹ ہے ذرا سے بھی ادھر ادھر یا اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے مارا رنگ اچھے سے نہیں لگ باتا تو آپ نے اس طرح سے بٹن نہیں لگانا جی آپ نے یہ والا جو رنگ ہوتا ہے نا یہ اپنے اس طرح سے پٹی کے اوپر رکھنا ہے جی یہ دیکھیں جدھر مارا نشان لگا ہوا ہے اس جگہ پہ ہم نے اس طرح سے رکھ لینا ہے ہمیں اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بالکل پٹی کے سینٹر میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے رنگ رکھ لینا ہے اس کے اوپر جی رکھنے کے بعد اس کو آپ نے ہلکا سا اس طرح سے دبا دینا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اپنی جگہ پر لگ گیا ہے جس جگہ پر لگنا تھا اگر یہ اپنی جگہ پر نہ ہو تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہم اس کو کھاڑ کے ابھی ادھر ادھر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے ابھی تاکہ کچھ نہیں لگا جی اس طرح سے آپ نے پہلے ہی پٹی کے اندر یہ والا رنگ لگا دینا ہے جی اور لگانے کے بعد پھر اس کو اپنے کپڑے کو اس طرح سے ڈائی کے اوپر رکھنا ہے جی اور جو ہماری اوپر والی ڈائی ہوتی ہے اس کے اندر ہم ایک بٹن ڈال دیتی ہیں یہ والا جی جو اس کی دوسری سائیڈ پر لگے گا اس طرح سے لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے نگل لگانا ہے آپ نے پٹی کے اوپر اور پٹی کے اوپر نگل لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے پٹی کو مشین کے اوپر رکھ دینا ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے رکھنے کے بعد جب ہم نے اس کا لیور نیچے کی طرف دبانا ہے تو اس کو آپ نے زور سے نہیں دبانا جی بلکل آرام نام سے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے ایسے اس طرح سے جائے دیکھیں جیسے میں لے کر جب اس کے پاس آیا تو آپ نے اس کے اوپر زور سے چوڑا نہیں لگانی ہلکی ہلکی چوڑا لگانی سٹا ہquesح använd ہے وہ با نہیں نکلی ہوئی اور دیکھیں یہ در سے بلکل اپنے جگہ پرفیکٹ ہے اور ادھر بھی اس طرح صحیح ہے جی اور جب آپ نے اس کے نیچے والے بٹن لگانے ہیں جی وہ آپ نے کیسے لگانے ہیں کہ آپ کی پٹی میں کوئی بھی خلال نہ آئے پٹی کے اندر سلوٹ نہ بنے پٹی لوز نہ رہے جائے ٹائٹ نہ ہو دونوں پٹی بلکل برا پر آئے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہم یہ والے دو بٹن لگا لیں پھر آپ کو وزن کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ ان کے وہ نیچے والے جو بٹن ہے اس کے وہ آپ نے کیسے لگانے ہیں جی تو پہلے اوپر والے لگا لیتے ہیں جی دیکھیں یہ اس کو ہم پہلے اوپر ڈالیں گے اس کے جی اور یہ جو ناگ والا بٹن ہے اس کو ہم نے پٹی کے اوپر لگانا ہے یہ ایسے اس طرح سے رکھ کے اس کو دبا دینا ہے جی ایسے یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو یا اوپر نیچے ہو تو اس کو ابھی ہم اکھاڑ کے دوبارہ سے بھی لگا سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جی اسی طرح سے اب ہم نے شرڈ کو اس طرح سے مشین کے اوپر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں مشین کے اوپر رکھنے کے بعد لیور کو آپ نے بلکل آجتہ سے بنا ہے اور ہلکیل کی چوٹے لگانی ہے اس کے اوپر دو تین ہلکیل کی چوٹے لگانے کے بعد ایک چوٹ آپ نے اس کے اوپر زور سے لگا دینے کی تو دیکھیں یہ آپ کا بٹن بلکل پروفیکٹ لگے گا جی ایک بھی کیل جو ہے آپ کی بار نہیں نکلے گی اسی طرح سے ہم اس کا یہ والا بٹن بھی لگا لیتے ہیں دیکھیں مشین کے اوپر لگائیں گے بٹن کو اور اس طرح سے پٹی کو مشین کے اوپر دیکھیں یہ بٹن لگا جی بہت ہی پرفیکٹ بٹن لگتے ہیں اس طرح سے جی اور جب آپ نے اس کے نیچے والے بٹن لگانے ہیں نا جی تو شرٹ کو آپ نے الٹا کر لینا ہے جی اب میں آپ کو اس کو الٹا کر کے دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں شرٹ کو آپ نے کر لینا ہے الٹا جی یہ دیکھیں جی اس طرح شرٹ الٹی کر کے آپ نے رکھ لینا ہے جی بلکل سیدھی کر کے اس کے سارے جو سلوٹ ایموں کا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں نیچے والی پٹی آپ نے سیدھی کارلی پہ لے جی اچھے سے دکھا مہوں آپ کو جی اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ بری اوپر والی پٹی کرنی ہے ایسے جی شرٹ الٹی کر لینا ہے نیچے والی پٹی سیدھی کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے اوپر والی پٹی بھی رکھ دینی ہے اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ نے چاک لینا ہے اور ان بٹنوں کے اوپر اوپر اس طرح سے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے مارے نشان بہت ہی پرفیکٹ لگیں گے جی بٹنوں کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی دیکھیں یہ کتنے پرفیکٹ اور کتنے آسانی کے ساتھ مارے اس پٹی کے اوپر نشان لگ گئے ہیں جی اور انہی یہ رینگ لگانے کا طریقہ بھی آپ نے یہی رکھنا ہے ای آپ نے ڈائی بدلنے ہی ہیں یقی دیکھیں جی اس کی ڈائی تار لوں گا جی میں جو ناگھ والی تھی اور یہ والی لگا لنی ہے Twelve وقت اوپر پوش بٹن لگا ہوئی ہے یہ دیکھیں جی جی ساتھہ رینگ لگانے کےلی ہوتی ہے اس کو اس طرح رینگ اور آپ نے یہ واستہ رینگ ہے یہ آپ نے نشان کے اوپر نہیں دالنا ہے یہ رینگ آپ نے ا Silicon Kalula رشمال اوپر لگا جیkea یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کیلئے در آگئی اس کی اور یہ اپنی جگہ پر لگ گیا اور اسی طرح سے اس کو ہم نے ڈائی کے اوپر رکھ دینا ہے پہلے ہم نے نوک والا بٹن ڈالا تھا اور ہم ہول والا بٹن ڈالیں گے اوپر اور یہ ہم نے ڈگل لگایا تھا پٹی کے ساتھ اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں دیکھیں بہت یہ پر فیکٹ بٹن رکھتا ہے یہ اس طرح سے اور دیکھیں پٹی کے اندر بھی کوئی خلال نہیں آئے گا بٹن بلکل اپنی جگہ پر ایک دوسری کے اوپر بلکل پورے آئیں گے اور دیکھیں جی جیسے ہم بند کرتے ہیں دیکھیں یہ کوئی پٹی کے اندر سلوٹ نہیں ہے بلکل سیدھی پٹی لگتی ہے ابھی کمیز سیدھی کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی ابھی یہ والے دو بٹن بھی لگا لوں جی ویڈیو کو سکپ نہ کریں اچھے سے دیکھیں انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح سے پر فیکٹ بٹن لگا پائیں گے دیکھیں جیدر ہمارا نشان لگا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ بٹن لگا دینا ہے جی اور اس طرح سے اس کو دبا دینا اچھے سے یہ دبانے کے بعد یہ کڑایز کے اندر لگیا جی اب کڑے کو ہم نے ڈائی کے اوپر اس طرح سے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی پیارے بٹن لگتے ہیں اس طرح سے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تینوں بٹن لگے ہیں اور بہت ہی مضمون بوت بٹن لگتے ہیں جی اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور اس طرح بٹن لگانے سے جو پٹی ہے اس کے اندر بھی کوئی ذرا سا بھی اونچ نیچ نہیں ہوتی جی تو ابھی آپ کو شرٹ سیدھی کر کے بھی دکھاتا ہوں جی ان شرٹ کے اوپر بھی بٹن لگا لوں تو دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ بٹن لگے ہیں اور بٹن لگے ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ سے پٹیاں بالکل پوری اپنی جگہ پر پرفیکٹ بیٹھی ہوئی ہیں جی کوئی سلوٹ نہیں آرہا کوئی بٹن ہے اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے بٹن لگے ہیں جی تو آپ بھی اس طرح سے بٹن لگائیں تو آپ کے بٹن بھی انشاءاللہ اسی طرح سے بالکل پرفیکٹ لگیں گے جی تو جی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھیے اللہ حفیظ